نحمدہو و نسلی و نسلمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسخابکہ یا حبیب اللہ نہیتی واجب الاترام قائد تحریک سابزادہ والا شان حضرت سابزادہ حافظ محمد سعد حسین رزوی صاحب نہیتی واجب الاترام عزتِ معاف سابزادہ حافظ محمد انس رزوی صاحب ودیگر جملہ اراقین شورا تحریک لبیک پاکستان پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء اکرام مشاہِ زام ارباب المدانش میرے بزرگ اور دوستو اور بالخصوص تحریک لبیک پاکستان کے جملہ مخلص کارکنان آج ہم اپنے قائد اللہمہ حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے عرصے پاک کے موقع پر حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سادری کو اپنی باہرگاہ میں قبول و مندون فرمائے مجھے جس سنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ کیا اسلام امن کا درس دیتا ہے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جسے بول کر اور جس کے خوبصورت پہرائے میں اسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا شاید تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جملہ لبرلز کی زبان سے بھی ہم سنتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے نامنی ہاتھ مفکرین سے بھی سنتے ہیں بڑی بڑی عرص کی مجالس اور معافل نات میں بھی یہ جملہ ہمیں سنتے کو ملتا ہے اور وہ میڈیا جو صبح شام کسی اور کے ایجنڈے کی تکمیل میں ہے یہ جملہ وہ بھی بولتا ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن اس سے آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلام کب امن کا درس دیتا ہے کب امن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے کب ہم نے ایک حد کو کراس نہیں کرنا اسلام اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن جب بھائی بھائی کی جہدات پر گبضہ کرے اسلام امن کا درس دیتا ہے جب مومن آپس میں بہم دستو گریبا ہو جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب دو مسلم ریاستیں آپس میں لڑ پڑے اسلام امن کا درس دیتا ہے معمولی رنگش پر جب لوگ ایک دوسرے کی لاشیں گرا دیں اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا مطلق کہا گیا اسلام امن کا درس دیتا ہے پھر چودہ ستیاں بعد کسی راڈ سے جامعہ مسجد رحمتا للعالمین سے ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے وہ امت کو بتاتا ہے جب ناموش کا مسئلہ آ جائے اسلام عمل کا درس نہیں جاتا آج اگر اس کی آواز پر قوم نے لبیک کہا ہے تو یہ بات ثابت ہے کہ امت مسلمہ نے امیر المجاہدین کے نظریہ کو اسلام کے مطابق پایا ہے اسی لیے آج تک وہ ان کے نظریہ پر قائم و دائم ہے اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم شخصیت کے دامن سے وابستہ کیا ہے جنہوں نے امن کی بات بھی سکھائی ہے اور غیرت کی بات بھی اپنے کارکنوں اور جانے والوں کو سکھائی ہے کہ جب بعد حتم نبوت اور ناموں سے رسالت کی آئے سامنے کتنا ہی بڑا ظالم اور جابر حکمران کیوں نہ ہو ہم ہم جھوک کر لیدال میں آ جانگے آ یہی وجہ ہے عالم کفر پوری قوت کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی آواز آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تمہاری یہ ساری چالے رب کائنات کے سامنے بلکل زیرو ہو چکی ہے اس لیے کہ اس کی خفیہ تدویر غالب آگئی ہے امیر المجاہدین کے اخلاص کو آپ کی تاجدار مدینہ کے ساتھ والیہانہ اقیدت و محبت کو اللہ نے ایسے قبول حرمایا ہے کہ امیر المجاہدین کے جنازے نے بھی بتا دیا آپ کے چہلم نے بھی بتا دیا اور آج عرض کے موقع پر لاکھوں افراد جہاں پر کٹھے ہو کر اس بات کو اہد کریں گے کہ ہم اپنے قائد سابزادہ حافظ ساد حسین رزوی دعمت برکاتم علیہ علیہ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو نظریہ ہمیں دیا ہے ہم اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ قائد محترم کو صحت و آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور امیر المجاہدین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے و آخر دعوات